گریے لس سے اخراج پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا فائنائشل ایکشن ٹاسک فورس کے برلن میں منقضہ تین روزہ اجلاس میں پاکستانی حکومت کے کچھ اعلیٰ عودے داروں نے بھی شرکت کی بعض ماہرین کے خیال میں گریے لس سے نکلنے کے بعد پاکستان کے لیے معاشی اور مالی فوائد کے راستے کھل سکتے ہیں فائنائشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد پاکستان کے کئی حلقوں میں گریے لس سے نکلنے کی امکانات پر بحث ہو رہی ہے اور دوسری طرف کچھ ماہرین اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان اس گریے لس سے نکل جاتا ہے تو اسے کس نویت کے معاشی، سیاسی اور مالی فوائد ہو سکتے ہیں واضح رہے کہ فائنائشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس تین روز منگل سے جمعرات تک برلن میں منقض ہوا تھا پاکستانی میڈیا کی بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو گریے لس سے نکال دیا گیا ہے تاہم وزارت خارجہ اور وزارت اطلاعات کے ذرائع نے میڈیا کو تلقین کی ہے کہ وہ اس بارے میں کیا سارائی سے گریز کریں واضح رہے کہ پاکستان گزشتہ کچھ برسوں سے ایف ایٹی ایف کی گریے لس میں ہے جس کو پاکستان میں کئی حلقے سیاسی حربہ قرار دیتے ہیں تاہم معاشی اور مالی امور کے ماہرین اس مسئلے کو سنجید کی سے لیتے ہیں اور ان کے خیال میں گریے لس سے نکلنے کے بعد پاکستان کے لیے معاشی اور مالی فوائد کے راستے کھل سکتے ہیں سابق وزیر خزانہ اور معاشی امور کے ماہر سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریے لس سے نکل جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ملک کی ساتھ بہتر ہوگی انہیں نے بتایا کہ گریے لس میں ہونے کی وجہ سے آپ کے بینکنگ نظام اور مالی نظام پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں اگر پاکستان کو گریے لس سے ہٹا دیا جاتا ہے تو ان سوالات کی گنجائش بھی نہیں رہے گی اور منیل آنڈے کے حوالے سے جو اترازات اٹھائے جاتے تھے ان اترازات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا جس سے سرمایہ کاروں کا پاکستان کی مارکیٹ پر اعتماد بڑھے گا اور ممکنہ طور پر ملک میں مزید سرمایہ کاری آ سکتی ہے لاہور سے تعلق رکھنے والے ماہر معیشت ڈاکٹر کیس اسلم کا کہنا ہے کہ ایف ایٹی ایف کی گریے لس سے نکلنے کے بعد پاکستان کے لیے یورپی ممالک کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا چین نے گریے لس میں ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی کیونکہ چین پاکستان کا بہت قریبی دوست ہے لیکن مغربی ممالک ایف ایٹی ایف کے مسئلہ کو بہت سنجید کیسے لیتے ہیں اور وہ ایسے ممالک میں سرمایہ کاری کرنے سے اجتناب بردتے ہیں جو ایف ایٹی ایف کی گریے لس میں ہوں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کل اگر یہ ملک بلیک لس میں چلا گیا تو ان کا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا ایف ایٹی ایف کی گریے لس میں نکلنے کے بعد امکان ہے کہ یورپی یونین کے ممالک اور مغربی ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آئیں گے ڈاکٹر کیس اسلم کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت سرمایہ کاری کی مناسب سہولیات فراہم کرے کئی مغربی ممالک کے سرمایہ کار سیاحت مذہبی سیاحت اور دوسرے شباجات میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں کامیاب ہو جائے تاہم کچھ ناکدین کا خیال ہے کہ ایف ایٹی ایف کی گریے لس میں نکلنے کے بعد بھی پاکستان کو اقتصادی طور پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے معروف معیشت دان اور سابق وزیراعظم عمران خان کی اقتصادی کانسل کے رکن ڈاکٹر اشفاق حسن خان کا کہنا ہے کہ ایف ایٹی ایف میں پاکستان کو رکھنا ایک سیاسی حربہ تھا یہ تاثر غلط ہے کہ ایف ایٹی ایف میں ہونے کے بعد آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی پاکستان دوہزار چار سے وقتن فوقتن ایف ایٹی ایف کی گریے لس میں رہا ہے لیکن دوہزار چار پانچ چھے اور سات میں پاکستان میں اچھی خاصی سرمایہ کاری ہوئی تو میرے خیال میں پاکستان پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ڈاکٹر اشفاق حسن کے مطابق پہلے امریکہ اور مغربی ممالک پاکستان سے ناراض تھے اس لیے انہوں نے پاکستان کو گریل اس میں رکھا ہوا تھا اور بہارت کا بھی اس میں بہت آت تھا اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان بہارت سے تعلقات بہتر کرنے جا رہا ہے جس کی مثال بلاول بھٹو زرداری کے بیانات ہیں جس میں وہ بہارت سے تجارت کی بات کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے کشمیر کے مسئلہ کو بھولنے کا کہہ رہے ہیں تو فی ٹی ایف خالص سے تن ایک سیاسی مسئلہ تھا اس کا معیشت یا مالی امور سے بنیادی طور پر کوئی گہرا تعلق نہیں ہے